میں آپ کا دوست آپ کا بھائی حکیم سمیر خانہ سے مخاطب ہوں بات کر رہا ہوں دوستوں جو لوگ ٹائمنگ کو لے کر بہت پرشان ہیں ایک عام زبان میں کہہ لیں کہ وہ ٹائمنگ کا رونا روتے رہتے ہیں اور ٹائمنگ کا رونا رونا یہ جان بوجھ کر وہ ایسا نہیں کرتے اوبیسلی ان کی مجبوری ہے وہ ایسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی جہاں پہ ان کو روز تانے سننے کو مل رہے ہیں بھی زائر سے بات ہے اگر فیزیکلی جب وہ فیزیکل ہوں اور آرام نہ ملے مطلب ایک سکون اور وہ اتمنان نہ ملے ان کے لائف پارٹنر کو بیوی کو جو ملنا چاہیے تو پھر بہت زیادہ برداشت کرنے کے بعد بھی مطلب ایریٹیٹ ہونے کے بعد تانے مل سکتے ہیں جو کہ ملتے بھی ہیں اور اس کی بہت زیادہ شکایتیں آتی بھی ہیں تو میں وہ نسخہ آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ یقین کریے آپ کا بھیری اتنا زیادہ گڑا ہو جائے گا اس گولی کو کھانے کے بعد کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ گڑا ہو گیا اور ٹائمنگ اتنی اچھی ہو جائے گی کہ پھر تانہ کبھی سننے کو آپ کو نہیں ملے گا پھر چاہیں آپ ایک بار ملاقات کریں یا دو بار ہم بستر ہو لیں ایک دنیا رات میں آپ کی ٹائمنگ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گی کرنا کیا ہے بغیر وقت ضائع کیے سنیے سالب دانہ آپ نے لے کے آنا ہے بیز گرام مستگی رومی بیز گرام اور لاک دانہ بیز گرام یہ تینوں چیزیں بہت آرام سے مل جائیں گی پنساری کی یہاں لاکھر ان کو کوٹ پیس کے باری ایک پاورڈر بنائیے چھان لیجئے اور اس کے بعد جو آپ نے ایک چیز لے کے آنی ہے تھوڑی مشکل ہے وہ ہے بڑکا دودھ برگت کا دودھ آپ نے لے کے آنا ہے برگت کا دودھ اتنا ڈالنا ہے کہ یہ دوائیں اس کے اندر اس طریقے سے ایک گھل مل جائیں کہ گولی بننے کے لائق ہو جائے اور جب یہ گولیاں بننے کے لائق ہو جائیں تو چنے کی برابر آپ نے گولیاں بنانی ہیں اور سائے تلے خوشک کر کے ان کو رکھ دینا ہے ایک گولی آپ نے کھانی ہے رات کو سوتے وقت ایک گلاس دودھ کے ساتھ بس یہ ایک گولی چالیس دن تک آپ روزانہ استعمال کرتے رہیے تلیبونی کھٹی گرم چیزوں کے پرہیس کے ساتھ اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ جو ویری اتنا پتلا ہو گیا تھا کہ لارے کے طرح بہتا رہتا تھا وہ سب ختم ہو جائے گا اور ٹائمنگ اچھے ہو جائے گی امید ہے ان اس کا آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ کریں گے آج کے لئے اتنا ہی چلیے اللہ حافظ